اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو بھائی اسمان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے اور آج آپ کی یہ لے کے آئے ہوں سیڈی کے ماربل کے ریٹس کے والے سے ویڈیو اس ویڈیو کے اندر آپ کو دس مختلف ورائٹس کے ماربل جو ہیں ان کا ریٹ بتایا جائے گا کہ آپ کے گھر پہ جو سیڈی ہے وہ کتنے میں لگے گی مختلف ورائٹس کے اندر اس کے علاوہ بلیک شیڈ میں جو ماربل ہوتے ہیں وہ میں دیکھا کہ ہمارے کلائنٹس بہت زیادہ اپسان کرتے ہیں ڈارک شیڈ یا بلیک شیڈ کی جو سٹیرز ہوتی ہے تو تین سے چار ایسی ویڈیوز ڈسکس کریں گے کون سی سستی پڑتی ہے اور کون سی مہنگی پڑتی ہے بلیک کے حوالے سے اس میں جو ہمارا پرمائش کا ہے وہ ہم نے بیس سٹیپ لیے ہیں ساڑھے تین فوٹ جو سکی ویڈت ہوتی ہے یا لیندھ ہوتی ہے وہ ساڑھے تین فوٹ لی ہے اور بیس سٹیپ لی ہیں بیس کے اندر تین سٹیپ ایسی ہیں جو کونے فرمیں جن کو بولتے ہیں جہاں سے سیڑھی موڑ مڑ رہی ہوتی ہے تو اس کرائیٹریہ کے مطابق مختلف جو ماربلز ہیں ان کی ریٹس کے والے سے آپ کو گائیڈ ریا جائے گا اچھا جی سیڑھی کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں جو ٹوٹل جس کی کوسٹ نکالی جاتی ہے اس میں تین چیزیں آتی ہیں ایک نمبر ون جو یہ سٹیپ جسے بولتے ہیں جس پہ آپ پاؤں رکھ کے اوپر جاتے ہو ایک سامنے جو یہ ہوتی ہے اس کو رائزر بھی بولتے ہیں ٹکر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور سائیڈ پہ یہ جو سکرٹنگ یہ ساتھ میں لگتی ہے تو آگے جتنے بھی ریٹس میں آپ کو مکمل ورائیٹس کے گائیڈ کروں گا ان تینوں چیزوں کا مکمل آئیڈیا اسٹیمیٹ ہوگا اگر چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن کو ضرور دبائیں اور اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں وقتن فقتن انشاءاللہ اس طرح کی انفرومیٹر ویڈیوز آپ تک پہنچی گئیں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی بادل ماربل کی اس کے شیئرز آپ کو ڈیفرنٹ دکانوں پر ڈیفرنٹ قسم کے ملیں گے اس سے ملتے جلتے تھوڑا سا کہیں سے یہ ڈارک بھی ہوگا کبھی آپ کو کوئی لائٹ شیئڈ بھی آفر کرے گا اوورال جو اس کی قیمت ہے وہ آپ کی انتیس ہزار پیہ پوری ایک سٹیئر کی بننے والی ہے پھر آجاتا ہے آپ کا سنی گری ماربل یہ ہم لوگ اس کو ایک انچ مٹائی کے اندر سیل کرتے ہیں سٹیپ کو اور ٹکر اسی طرح چار سوٹر کی اس کے اندر آجاتی ہے اس کے بھی شیئرز آپ کو مارکٹ میں ڈیفرنٹ ملیں گے پرائیس بھی شیئرز کے والے سے تھوڑی بہت پلاس مائنس ملتی رہے گی لیکن یہ والی جو سٹیئر ہے آپ کی اب بتیس ہزار پیہ میں ایک مکمل ہو جائے گی یہ وہ جگہ جی فرما جسے بولتے ہیں جہاں سیڈی موڑ موڑری ہوتی ہے اور اس کے اندر ہمیشہ آپشن ہوتی ہے جب آپ ایک فوٹ والے پیسیز میں سے استعمال کریں گے تو اس کے اندر جوڑ آئے گا جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے بیچ میں لائن جب یہاں سے ایک ہوت سے بڑھ گیا تھا تو یہ دو یا تین پیسیز میں چلا گیا یہ دیکھیں یہ بھی ایک دو پیسیز میں چلا گیا اور یہ بھی دو پیسیز میں چلا گیا جب آپ اس طرح پیسیز میں لیں گے تو آپ کا شیئرز جو ہے وہ ویری نہیں کرے گا باقی سٹیپس کے ساتھ شیئرز ملتا جلتا رہے گا اور اس کا ریٹ آپ کو کم ملے گا اگر آپ سنگل پیس میں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پھر یہ گرنٹی نہیں ہوگی کہ آپ کا جو شیڈ ہے وہ ایک رہے اور اس کا جو ریٹ ہوگا اسے ریے گا یہ تین سٹیپوں کا ریٹ باقی سویڈی کی ریٹ کی نسبت فرق آئے گا اس لیے سویڈی کی کوسٹ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اس کے بعد آگئی جی ٹروپیکل گرین آئیٹ آ یہ جو ہے گرین آئیٹ کی کٹیگری میں آجاتا ہے اور بہت زیادہ یوز ہونے والا گرین آئیٹ ہے اور مومن جو لوگ ٹائلز یوز کار رہے ہوتے ہیں گار میں ورونہ ماربل لگا رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کا ماربل لگاتے ہیں وہ یہ ٹروپیکل کی سٹیر لگاتے ہیں اس میں ویریشنز بہت کم ہوتی ہیں انڈور اگر آپ لگا رہے ہیں تو آپ کو پوری سٹیر کا جو یونٹ ہے وہ ایک طرح کی لوک دینے لگے گا ٹروپیکل گرین آئیٹ کی سٹیر کالی ٹکروں کے ساتھ لگی ہوئی ہے میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز کے اندر کہتا ہوں کہ جب بھی سٹیر کا کام کروائیں ماربل سٹیر کا لگوائیں تو آپ کا زیادہ تر کام ہو جانا چاہیے رنگ فائنل ہو چکا ہو سیلنگ جو آپ کی کام پہلے ہو چکا ہو میکسیمم کام آپ کے ہو چکا ہو صرف رنگ کا ایک کوٹ جب رہتا ہو تب اپنی سٹیر لگوائیں ورنہ یہ حال ہوتا ہے جو اس ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو سٹیر کا ماربل ہوتا ہے وہ فلی فینشڈ فارم میں جاتا ہے پولیش ہوگے گولا شولا لگ کے جاتا ہے تو آپ کے شفٹ ہونے سے پہلے اسے خراب نہیں ہونا چاہیے اس کی کیر کرنا بہت لازمی ہے اگر جتنے زیادہ مستری مزدور جس طرح آپ اس معاملے میں دیکھ رہے ہیں اتر رہے ہیں جا رہے ہیں ان کی جوتیوں کے ساتھ ساری مٹی ریت ہوئی ہے تو وہ جو ہے نا پولیش کوالیٹی کو ڈھل کر دیتے ہیں اس سے آپ نے ضرور بچنا پھر آگیا جی آپ کا ٹویرہ ماربل اس کی جو سٹیر ہے آپ کی تیتیس ہزار پے میں تقریباً تیتیس سے پینتیس ہزار پے میں کور ہوگی اور اس کی جو سامنے لیے ٹکر ہے وہ چار سوٹر میں ملے گی اوپر جو ٹاپ ہے اس کا آپ کو وہ چھے سوٹر میں ملے گا بوٹی سینہ ماربل بھی بہت پسند کیا جاتا ہے اس میں اس طرح کی دھاریاں سی ہوتی ہیں اور ٹویرہ سے اس کا بوٹی سینہ کا فرق بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاروں ٹویرہ میں یہ فلاور اور یہ سنڈیاں ٹائپ کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جبکہ جو آپ کا بوٹی سینہ ماربل ہے اس میں لائٹس براؤن شیڈ ہوتا ہے کبھی لائٹ کریم شیڈ ہوتا ہے کبھی چوکلیٹی سا شیڈ ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ شیڈ کی اس کے ماربل ورونا ماربل کے اندر بہت ساری کیٹیگریز ہیں جو اچھا ٹاپ ویریانٹ ویرونا کا ہے جس کے سٹیپس میں شیڈ ویریشن بھی بہت کم ہو دبا بہت کم ہو کرسل بھی نارمل سے ہوں وہ آپ کی فورٹی سیون تھاؤزنڈ روپیز میں تیار ہوگی اور اس کی ٹکر کو آپ بلیک شیڈ بھی دے سکتے ہیں تو بہت کم کنٹراسٹ میں بہت کمچورت لگتا ہے ٹائل کی ٹکر لگائیں ورونا کا سکیپ لگائیں انشاءاللہ بہت پیاری لک دے گا اس کے بعد تھوڑے مہنگی آئٹمز کی طرف آ جاتے ہیں اس میں یہ گرین ماربل آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی جو سٹیر ہے بین سٹیپس کی یہ تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار سے لے کے ایک لاکھ ڈاس ہزار پہ کے اندر تیار ہوگی اور یہ گرنائیڈ کی کیٹیگری میں آتا ہے اس کی جو سامنے لیے ٹکر ہے یہ بھی چھے سوٹر میں ہی لگے گی اگر اس کی قیمت کیوں کم کرنا چاہتے ہیں آپ ٹکر کو کسی ٹائل میں یا کسی ماربل کے اندر سلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ ایک لاکھ دس یا پانچ ہزار والی جو سیڈی ہے وہ پچھتر ہزار میں آپ کی کبر ہو جائے گی اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں بلیک شیڈز کے اندر کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کی قیمت کیا کیا ہوتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلیک گرین آئیٹ کی یہ ٹاپ آف ڈی لائن ویریانٹ جو ہے بالکل پلین بلیک اچھے جو ہے جس کی ٹکر بھی ہم گرین آئیٹ کی لگائیں اور ٹاپ جو سٹیپ ہے وہ بھی گرین آئیٹ کا لگائیں تو دونوں ہی چھے سوٹر میں آپ کو اویلیبل ہوں گی اس کی جو کواست آپ کو پڑھنے والی ہے وہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار پہ پوری ایک سٹیر کی بنے گی اس کی قیمت بھی آپ اس طرح سے کم کر سکتے ہیں کہ سامنے لی جو ٹکر ہے آج کل چوبیس بہ اٹھالیس کی بزار سے ٹائل مل جاتی ہے تو وہ بھی پیور بلیک ہوتی ہے تو آپ ٹاپ جو ہے کیونکہ اس نے آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ چھے سوٹر کا لگائیں اور سامنے لی ٹکر جو ہے وہ اب ٹائل کی کٹوا کے لگا لیں اس سے آپ کی ایک لاکھ بیس ہزار پہ والی جو سیڈی ہے وہ پجہتر زار پہ میں تیار ہو جائے گی یہ راجت ہے جی اس سے کم قیمت میں بلیک شیڈ اس کے اندر بلیک کے ساتھ ساتھ وائٹ بھی ایڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ سٹار زیبرا کہلاتا ہے اس کی ٹکر جو ہے وہ چار سوٹر کی آپ کو مل جاتی ہے ٹاپ اس کو آپ کا چھے سوٹر کا مل جاتا ہے اور یہ ایک سیڈی عمومن بیالیس ہزار پے میں تیار ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہے میں نے اکثر یہ سیڈیاں سیل کی ہیں اور جو لوگ اپنے کروں میں ٹائل بھی استعمال کر رہتے ہیں عمومن اس کو پرپر کرتے ہیں اور یہ لگانے سے اس کی لک کافی اچھی آتی ہے پھر آ جاتی ہے جی آپ کی بلیکن گولڈ ماربل کی سیڈی یہ آپ کی بی سٹیپ جو ہیں فورٹی سکس تھاؤزنڈ میں تقریباً کور ہوتے ہیں ریٹ اس کا سٹار زیبرا سے تقریباً ملتا جلتا ہوتا ہے لیکن اس میں مہنگی اس لیے پڑتی ہے کیونکہ اس کی جو سامنے علی ٹکر ہے یہ بھی چھے سوٹر میں ہوتی ہے یہ چار میں اویلیبل نہیں ہوتی اس لیے تھوڑا سا اس کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی جی سلکی بلیک کی سیڈی یہ جو بی سٹیپ سے آپ کے یہ چھتیس ہزار روپے میں سلکی بلیک کے کور ہوں گے اس کو بھی آپ ڈیزائن دے سکتے ہیں اس کی ٹائل ورک جو سامنے علی ٹکر ہے اس کو ٹائل لگا کے تھوڑی سی لکس کو انہانس کر سکتے ہیں اور اس کی جو ٹاپ ہے وہ چھے سوٹر میں آپ کو ملتی ہے جو اس کی سامنے علی ٹکر ہے وہ آپ کو چار سوٹر میں ملتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو کچھ سٹیرز کیس کے اوپر آنے والا خرچہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا پتہ چل گیا ہوگا ماربل کی اس سے رہا بھی اور بہت سی ورائیٹیز ہیں امپورٹڈ گری نائٹس ہیں جو دو دو لاکھ رپے کی سی ڈی بھی تیار ہوتی ہے لیکن یہ وہ والے پتائیں ہیں جو سب سے زیادہ روٹین میں یوز ہونے والے ہیں اس کے علاوہ کسی ماربل کے والے سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن موجود ہے وہاں پر ضرور کمنٹ کیجئے گا میں پوری کوشش کرتا ہوں کمنٹس کو انٹرٹین کرنے کی یا ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے ویڈیو سیکشن کے اندر آل لیڈی بہت سی جامعہ ٹاپکس کے اوپر ویڈیا ویڈیوز جو ہیں وہ عمومن بنی ہوئی پڑی ہوئی ہیں اگر آپ وہاں سے تھوڑا سا سرفنگ کریں گے چینل کو اسپلور کریں گے تو میں بھی پوسیبل ہے آپ کو کوئی وہاں سے آپ کی رکوائرمنٹ سے ملتی جو ملتی ویڈیو آل لیڈی بنی ہوئی مل جائے تو دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا میری یہ دعا ہے جو بھی مکان آپ امیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو رہنا اور بسنان سی فرمائے خوشیوں والی لمبی زندگی تاب فرمائے خوش رہیں باد رہیں نیکس ویلاؤب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں پھر سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ